آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ نماز کا طریقہ نہیں باپ کا جنازہ ہے جنازے کی نماز کے جواں نہیں آتی ہے نوجوان کو سو سو گانے سنا دیتے ہیں ڈانس کر دیتے ہیں آنیول ڈیز میں سکول ڈیز میں لیکن نماز کا طریقہ نہیں گوگل آپ کو راستے ایک شہد سے دوسرے شہد ضرور لے جائیں گے لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جائیں نہ عشاء پڑی نہ فجر پڑی لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں کیا کبھی پانچ منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روح زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باب ہے اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول موڈل بنائے ہو گانے والوں کو رول موڈل بنائے ہو زنا کرنے والے کو آپ رول موڈل بنائے ہو آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنے لائف میں اپنے پرابلمز اللہ کو سناو اپنے ڈریمز اللہ کو سناو اللہ کو کنڈیشنز دو یا اللہ زندگی تُو نے دی کامیابی تُو نے دینا ہے یا اللہ سکول تُو نے بھیجا ہے اقل بھی تُو نے دینا علم بھی تُو نے دینا بیس بیس پچیس پچیس لاکھ اقلِ حلاق کی کمانے والے خابل بننا چاہیے نوجوانوں کو یہ لو ہمیں دس لاکھ روپے یتیموں کی مدد کیجئے بیواؤں کی مدد کیجئے ضعیفوں کی مدد کیجئے لاچاروں کی مدد کیجئے کتنے نوجوان آج بگڑے ہوئے والدین کو رولا رہے ہیں بینا والدین کی دعاوں کے آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر سے شہر جا سکتے ہو ترقی کی تلاش میں بھٹکتے رہو گے بھیکاری بن جاؤ گے کبھی ترقی محصر نہیں ہوگی آپ کو آپ سب سے پہلے جا کر والدین سے توبہ کر لیں معافی طلب کر لیں ان کی دعائیں لے لیں انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز اپنے والد کے پیر دبائیں اپنے والد کے جوتے صاف کریں اپنے والد کے کپڑے دھوئیں He is the real hero آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روح زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باب ہے اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول موڈل بنائے ہو گانے والوں کو رول موڈل بنائے ہو زنا کرنے والے کو آپ رول موڈل بنائے ہو آپ کا رول موڈل آب کے گھر کے چاک دیوازیوں میں ہے اسے چھوڑ کر آپ کہیں اور تلاش لیں نکلے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو اپنے کریئر کو برباد کر دیا آپ نے والدین کچھ دن رہیں گے انتقال فرمائیں گے آپ کا سگا بھائی آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ کے رشتے دار آپ کو نہیں پوچھیں گے جب تک ہڈیوں میں دم ہیں والد تڑپ تڑپ کر محنت کر کے آپ کو کھلائے گا آپ کا کیر کرنے والا کوئی سروح زمین پہ نہیں ملے گا جب تک زندہ ہے ان کی خدر کریں ان کی دعائیں لیں اپنے آپ کو خابل بنائیں سکلز ڈیولپ کریں گناہوں سے بچیں انشاءاللہ آپ لوگ خوب ترقی کریں گے آپ نے قرآن سیکھنا شروع کریں دیکھیں کچھ بچیاں ماشاءاللہ فل لے گی اور فل لے گے بچے کتنے اچھے انداز میں قرآن اللہ یہ تمام بچیوں کو ایسی قرآن پڑھنے والا بناتا ہے آپ نے شادی کرنا ہے کل آپ کے بچے ہوں گے کل انہیں کون قرآن سکھائیں گے اللہ حفاظت فرمائے آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ نماز کا طریقہ نہیں باپ کا جنازہ ہے جنازے کی نماز کی جوا نہیں آتی ہے نوجوان کو سو سو گانے سنا دیتے ہیں جانس کر دیتے ہیں سکول ڈیز میں لیکن نماز کا طریقہ نہیں جنازے کی نماز نہیں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے کیوں پیرنٹنگ بھول گئے پیرنٹس اتنے مشغول ہو گئے ماں بھی ٹی وی میں باپ بھی ٹی وی میں سب لوگ فونز میں لگے ہیں گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جاتے ہیں انشاءاللہ اور آج گونگل کے دیوانوں یوٹیوب کے دیوانوں انسٹاگرام کے دیوانوں آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کو کچھ پل کا آپ کو ضرور مزا ملے گا لیکن آخرت میں اس کی سزائی سزائی ملنے والی ہے آپ کو دیکھ کر آپ کے رشتداروں کا ایمان تازہ ہو جانا انگلیش ہاؤز اکیڈمی کے بندے جب روٹ پر چلتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہونا کہ یہ بندے جا رہے ہیں دیکھئے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں دعا کریں آپ لوگ انشاءاللہ اپنے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں اور رمضان جس کو ملتا ہے اور اس کی مغفرت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایسی دعا دی دیکھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے ہوئے اور اس کی مغفرت نہ ہو رب پر خوربان سب کتنے بھی گناہ کر لیں پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی تیار ہے معاف کرنے کے لئے کہ بندہ تو ہاتھ تو اٹھا معافی تو مانگ دل سے ایک دفعہ اللہ سے انٹریک کریں آپ دعا نہ مانگیں آپ صرف بیٹھ جائیں کمرے میں لائٹ بن کر کے اور بات کرنا شروع کریں انداز ہے عشاء سے لے کے فجر تک نہ عشاء پڑی نہ فجر پڑی لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں کیا کبھی پانچ منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے کبھی بیٹھ کر اگر اللہ سے آپ نے آواز لگائی ہے کبھی انٹریک کر کے دیکھو آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنے لائف میں اپنے پرابلمز اللہ کو سناو اپنے ڈریمز اللہ کو سناو اللہ کو کنڈیشنز دو یا اللہ زندگی تُو نے دی کامیابی تُو نے دینا ہے یا اللہ سکول تُو نے بھیجا ہے اخل بھی تُو نے دینا علم بھی تُو نے دینا ورنہ کئی لوگ سکول جا کر بھی بگڑے ہوئے ہیں سکول میں بھی علم نہیں ملا اللہ سے مانگنے والے بھائی اگر آپ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھنا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے ہر نوجوان بچے میں جوش ہوتا ہے گرم خون ہوتا ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نوجوان اپنے نفس کو کچلتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے صاف اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے اپنے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں اساتذہ کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں آپ ٹیچر سے نفرت کرتے ہیں بچے ٹیچر سے دور ہو جا رہے ہیں نوجوان بچوں ٹیچر سے اگر دور ہو جاؤ گے اہمہ ہو جاؤ گے کہیں کہ نہیں رہو گے نکم میں ہو جاؤ گے بھیکاری بن جاؤ گے کوئی پوچھنے والے نہیں رہیں گے ٹیچر کی ریسپیٹ کریں سکلز کے پیچھے جائیں میں آپ کو بس کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کسی کو رولانا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور میں پھر آپ سے معذرت کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے ایک میں آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنا بات کرنا میں نے بھرپور کوشش کی مجھ سے کچھ گلتی ہوئی یا کوئی چیز پڑھانے میں رہ گئی روز خیامت میں نہ پکڑے آپ مجھے کوئی انٹینشنلی میں نہیں کرتا ہوں یہ چیز دل سے میں نے پڑھایا آج بھی سارا حال چلا گیا آپ کا ٹیچر اکیلا منوکورزما سٹیج پڑھا سیٹیفیکٹس دیتے ہوئے دو بندے تھے میں نے دونوں کو بھی دیا آپ دیکھیں کوئی ادارے میں پرنسپل ہیں یا ہیٹ ٹیچر ہیں سارے بندوں کو سیٹیفیکٹس نہیں دیتے ہیں میں نے سارے بندوں کو میرے ہاتھ سے سیٹیفیکٹس دیا ہے ہر ممکن کوشش میں نے کیا آپ کی تربیت جتنی کوشش ہو شکتی ہے میں نے اتنی کی ہے اور یہاں سے آپ لوگ وعدہ کریں آپ لوگ پلج لیں کہ آپ اپنی پوری جوانی انشاءاللہ عبادت اور سکلز ڈیولپ کرنے میں لگا دیں گے اور دو ہزار پینتیس میں انشاءاللہ آپ لوگ تاروں کی طرح چمکیں گے دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ لیا کر آپ کے امی کے ہاتھ میں سیلری رکھیں گے آپ یہ لو امی دس لاکھ روپے یتیموں کی مدد کیجئے بیوہوں کی مدد کیجئے ضعیفوں کی مدد کیجئے لاچاروں کی مدد کیجئے بیس بیس پچیس پچیس لاکھ اکل حلال کی کمانے والے خابل بننا چاہیے نوجوانوں کو یہ دو دو چار چار ہزار بس کما کر زندگی میں آپ ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے آپ بسر کر رہے ہو یہ زندگی زندگی نہیں ہے گناہوں سے بچ کر لاکھوں کما کر مدد کرنے والے نوجوان بنے انشاءاللہ اور آپ تمام اپنے والدین کو میری طرف سے سلام ضرور پہنچائیں اپنے رشتے دار اپنے والدین اور جاننے والے جتنے ہیں سب کو میری طرف سے سلام اور انگلیش ہاؤس کے ٹرینرز کو میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شاید ہی کوئی ادارہ ہوگا اس میں اتنے اچھے ایسے ایمپلائز ہوں گے جو دو دو تین تین بجے سا کام کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو سکول چلاتے ہوں گے کیا آپ لوگ کے ٹیچرز دو دو تین تین بجے تک کبھی کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے یہاں کے ماشاءاللہ یہ لوگ تین بجے ساڑھے تین تک جاگے ہوئے تھے پھر صبح میں پھر جاگے آپ کو جگانے کے لئے یہ لوگ بھی اپنا ہنرڈ پرسنٹ دے رہے ہیں اللہ اس کا پورا عجر یہاں بھی دیں اور آخر میں بھی دیں جزاکو اللہ پیر السلام علیکم